ایسا واقعہ لہٰذا انہوں نے ایک مصرہ سوچا اور علامہ سے گرہ لگانے کا مطالبہ کیا مصرہ یہ تھا مچھلیاں دشت میں پیدا ہوں ہرن پانی میں مصرہ مکمل طور پر بھانجا تھا نوجوانوں کا خیال تھا کہ جب علامہ اس پر ترہ لگانے میں ایک ناکام ہو جائیں گے تو ان کی شاعر گوئی کی صلاحیت کی پول سب کے سامنے کھل جائے گی علامہ نے پہلے تو معذرت کر لی کہ میں ترہ لگانے میں دلچسپی نہیں رکھتا لہٰذا مجھے معاف کیا جائے نوجوان سمجھے کہ علامہ راہ فرار اتیار کر رہے ہیں سو ان کا مطالبہ زور پکڑ گیا جب اسرار زیادہ ہو گیا تو علامہ نے صرف چند منٹوں کے لیے اپنے سار کو جھکایا اور مصرے پر لفانی طرح لگا کر یوں مکمل کیا عشق سے دشت بریں آہ سے سوکیں دریا مچھلیاں دشت میں پیدا ہوں ہرن پانی میں تو یہ بہترین گرہ سن کر پوری محفل آشاش کاروٹ ہی اور محالفین کا موں لٹک گیا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے شکریہ موسیقی